ہم پہ کیوں ڈالتے ہیں ہم جو حکومت کر سکتی ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہے مگر یہ فیصلہ یا ٹریبنل کر سکتے ہیں جو میرے دائرہ کار میں نہیں ہے یا الیکشن کمیشن کر سکتی ہے میرے دائرہ کار میں نہیں ہے سپریم کورٹ میرے دائرہ کار میں نہیں ہے دائرہ کار میں نہیں ہے جو کچھ آپ مجھ سے چاہتے ہیں وہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں اس سے زیادہ اور کیا کر سکتا ہوں کہ جسٹس بجیو دین کو کس سپورٹ یہ کرتا ہوں اب جو دوسری بات دوسری بات زیادہ اگلی بھی سوڑی سن لیں چار جب پوائنٹ آوڈرز آئیں گے جو ناوے سپیکر تو پھر ان کو سننا بھی تو پڑے گا اس وقت تو تنگ نہیں آتے یہ لوگ میری گزارش یہ ہے یہ ذرا کلیر ہونا چاہیے اور میں بڑا اس پہ اتراز کیا بہت اتراز کیا کیونکہ میں متلکہ وزیر ہوں مگر آج مجھے بولنا چاہیے یہ سچ چھوٹ میں میں تھوڑی تفریق واضح ہونی چاہیے جناب سپیکر پہلے میں ایک اور بات کرلوں رگنگ بھائی اگر رگنگ کسی نے بھی کی اس میں مسلم لیگ نون کی پوزیشن کیا یہ الیکشن ہوئے اوپر زرداری صاحب صدر تھے چاروں صوبوں میں ان کے گورنرز تھے الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمیشن پر ہمارا کنسنسز ہوا نام میں نے دیا ہمارا کنسنسز ہوا باقی باقی ایک نام پنجاب کا میں نے دیا تین صوبوں کے نام انہوں نے دیے سو مجورٹی الیکشن کمیشن میں پیپلز پارٹی کے تھے جو ہم نے بھی نام دیا وہ ان کا فارمر لاس سیکٹری تھا تمام جو کیر ٹیکر کیابنٹس بنی کیر ٹیکر پرائیم میسٹرز اور چیف میں سے بنے سب ان کے پروپوزلز تھے ہمارا اوپوزیشن کا ایک پروپوزل بھی نہ چیف میں سے بن سکا نہ پرائیم میسٹر بن سکا سندھ میں ان کی حکومت تھی بلوجستان میں ان کی حکومت تھی خیبر پختونخواں میں ان کی حکومت تھی جب یہ گئے اور نئے سیٹ اپ آئے تقریباً سارے کا سارا سیٹ اپ وہی رہا تھوڑا بہت فرق لگا پنجاب وہ واحد صوبہ ہے کہ نجم سیٹھی صاحب آئے ایک کلرک سے لے کر چیف سیکٹری صاحب سب تبدیل ہو گئے ریکارڈ نکلو آئے ایک کلرک سے لے کر چیف سیکٹری صاحب سب تبدیل ہو گئے اگر کسی کو شک ہے تو میں ریکارڈ لانے کے طور ہوں مجھے بتائیں اب میں اس کو مزید مزید میں اس کی وضاعت نہیں کروں اور وضاعت کریں گے تو شاید چاند دوست کو زیادہ تکلیف ہوگی مسلم لیگ نون نے کس سے کس سے ریکن کرائی پنجاب حکومت ہماری نہیں تھی الیکشن کمیشن میں ہماری کوئی مجورٹی نہیں تھی صدر سے لے کر گورنر تک سب پیپلز پارٹی کے تھے کوئی تھوڑی منطق کوئی اکل سے بات ہوتی ہے نا مگر جو یہ تھم ایمپریشن کا مسئلہ ہے اور میں پھر کہتا ہوں کہ چار کا نہ کرائیں چالیس کا بھی نہ کرائیں جو میں نے کہا ہے جناب سپیکر دو سو بہتر کا کرائیں اور میں نتائج بھی بتا دوں گا ابھی بتاتا ہوں مجموعی طور پر نتائج ہو بھو اس طرح ہوں گے کہ ستر ساٹھ ہزار ستر ازاد انفیریفائیڈ ہوں گے کیوں؟ کیونکہ مگنیٹک انک استعمال نہیں ہوئی مگنیٹک انک استعمال نہیں ہوئی اس کے ذمہاری یا الیکشن کمیشن ہے یا اس وقت کی حکومت اس میں مسلمی قنون کا کیا ہے؟ کرا لیں میں چیلنج سے کہتا ہوں اور اس میں چیرم نادرہ کی کونسی تیز مارخانی ہے؟ وہاں چیرم نادرہ وہاں پوری کمیٹی ہے اور میں نے جاہاں سے کہا ہے میں نے اللہ تعالیٰ کو عاظر ناظر رکھ کے کہا ہے کہ وہ فیصلہ بالکل بالکل میرٹ پہ کرے گی مگر میں نے آپ کو نتیجہ پہلے ہی بتا دیا ہے یہ سارا جھگڑا کس بات کا ہے کہ یہاں فیصلہ ہو گیا کہ مگنیٹک انک استعمال ہوگی پھر مگنیٹک انک استعمال نہیں ہوئی تھوڑی بہت ہوئی کس سے کہا پانچ فیصلہ ہوئی کس سے دو فیصلہ ہوئی کس سے ایک فیصلہ ہوئی ہم نے قوم کو بیوکو بنا دیا ہے ہم نے قوم کو آگے لگا ایک بتی کے پیچھے لگا دیا ہے سو میری گزارش یہ ہے کہ اگر ہم نے سارا سچ کھولنا ہے تو سب کے حلقوں میں چلیں ہم جاتے ہیں سپریم کورٹ پورے الیکشن کو دیکھ لیتے ہیں پورے الیکشن کو سندھ کو بھی جاتے ہیں دوسرے بھی جاتے ہیں اور ایک میں ٹھہ رہے ہیں ایک میں ٹھہ رہے ہیں کیوں نہیں ہوگا نو کروس ٹاک نو کروس ٹاک باری سے بات کی ایک ایک اس کا پھر اتصاب بھی ہونا چاہیے کہ میگنیٹک میگنیٹک اس طرح نہیں ہو گئے میگنیٹک انگ اور استعمال نہیں ہوئی ہے جواب الیکشن کمیشن اس کی جواب دے اور دوسرا اس وقت کی جو کیر ٹیکر گورنمنٹ جواب دے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ایک دوہ پھر میں ایک دوہ پھر آپ کو یقین دلاتا ہوں میں ایک دوہ پھر آپ کو یقین دلاتا ہوں اور اور صدق دل سے یقین دلاتا ہوں کہ میں مہینہ ہوں دو مہینے ہوں چار مہینے ہوں سال ہوں اس وزارت میں اس اس وزارت میں میں بہت کمزور انسان ہوں بہت گناہگار ہوں مگر میرے دائرہ کار میں کوئی وزید داخلہ چودین سار قوم اسمبلی میں خداپ کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ قوانی نرم کیے گئے ہیں جبکہ اگر ریگنگ کی بات کی جائے تو تین صوبوں میں سابقہ گورنمنٹ کے ہی متعلق کیے گئے نمائندے موجود تھے صرف پنجاب میں اگر بات کی جائے تو نجم سیٹھی کو نگران وزیراعلہ مقرر کیا گیا تھا اور کرگ سے لے کے سیکیٹری تک کو تبدیل کر دیا گیا تھا اس کے ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ مقران تیسی سیاہی استعمال نہیں ہوئی تو اس میں ہمارا قصور نہیں الیکشن کمیشن سے اس کا جواب لیا جائے ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ انگوٹھوں کے نشانات کا معاملہ بھی جسی ریٹائٹ وجی کے سپورٹ کرتا ہوں اس سے زیادہ اور کیا کیا جا سکتا ان کا یہ کہنا تھا کہ نہ صرف چار ہلکوں کی بات کی جائے چالیس ہلکوں سے بھی زیادہ بلکہ دو سو بہتر ہلکوں کے اندر دوبارہ سے دیکھا جائے کہ ووٹ کاسٹ ہوئے اور کس بنا پر ووٹنگ کی ریشو رہی اس سے ان کا یہ کہنا تھا کہ میں صدقے دل سے اس بات کو تسلیم کروں گا اور ان نتائج کو بھی تسلیم کیا جائے گا موسیقی